اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 موسیقی 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 ملائکہ تحافین من حول العرش من حول العرش مصفحون بحمد زبهم وقضی بینہم بالحق وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قلق بالله عاد والله الصند لم يلر لعنیون ولم نکن لہو کفوا وقال تعالی لن ينال اللہ الحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى فقال تعالی فلما ملغ معه السحیق قال يا بني انی ارا في ملام انی اذبعك فانظر معنا ترى قال يا ابت فعل ما تخمر ستجذي ان شاء الله من الصحر صدق الله العظمين وصدق والصول النبی والکریم ونحن ولا ذالک بر الشاہرین والشاہرین والحمد للہ رب العالمین دولت نہ کوئی جاؤ و حشم مانگ رہا ہوں دولت نہ کوئی جاؤ و حشم مانگ رہا ہوں میں تجھ سے تجھے تیری قسم مانگ رہا ہوں راتان کو تیری یاد کے روتی ہے جو آنکھیں راتان کو تیری یاد کے روتی ہے جو آنکھیں یا رب میں وہی دیدہوں کو نم مانگ رہا ہوں اور اہل اخیلت روشنی مانگے ہیں خدا یا میں سارے حدیبار حرم مانگ رہا ہوں ناقابل بخشش ہو یہ احساس ہے پھر بھی ناقابل بخشش ہو یہ احساس ہے پھر بھی ایک پہ کر رقمت سے کرم مانگ رہا ہوں جو یاد میں تیری مجھے دیوانہ بنا دے جو یاد میں تیری مجھے دیوانہ بنا دے تجھ سے میں وہی رن جو عدم مانگ رہا ہوں تنہاں سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزا آتا ہے سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزا آتا ہے خالی سجدوں میں دنیا ہی بسا کرتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بس بس عدا کرنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بس خرص ادا کرنا ہے ایسا لگتا ہے کوئی خرص لیا ہوا رب سے تیرے سجدے نہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال تیرے سجدے نہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال تو جھوٹا نہیں اور ہے سوچتا نہیں اور ہے دوا کی دلاش پہ رہا دعا کو چھوڑ کر دوا کی دلاش پہ رہا دعا کو چھوڑ کر میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر ہی آنہوں نے اپنے حسرتوں پہ کہتے ہیں ہر چیز خدا سے ماندلی مگر خدا پہ چھوڑ کر اس سے پہلے کے کچھ لئے خلیل اللہ علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حبیب بنایا تو نبی کے تعدا کو اپنا خلیل بنایا خلیل کہتے ہیں دوست کو اور دوست میں کیسا ہو جس کا دوست ابراہیم کو بلائے وہ بلائے کہ ابراہیم مجھ سے کتنی محمد کرتا ہے تمہیں پتا ہے جس کی محمد کی شہد اور ابراہیم جس سے محبت کرے واللہ بادہو جا شریفہ کی ذات ہے جبراہیم کو میرا بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ ابراہیم مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اگر تمہیں آزمان آئے تو در آزمان کر دیکھ لو جبراہیم آسمان سے اترتے ہیں اور جہاں ابراہیم بکریاں چھوڑتے ہیں وہاں پر انسانی شکل میں ایک مسافر کی شکل ایک روح اور اپنے موجود جو کیا کہتے ہیں مسافرانے لیباس کے ساتھ ساتھ میں کوئی بیان ہے اور کوئی چیز رکھا ہوا ہے سفرتے کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام جہاں سے گزرتے ہیں بس یہ ان گناتا ہوا وہ انسانی شہر میں روح اختیار کرنے والا جبراہیم رہیم جو فریشتہ مخرب فریشتہ ہے یوں کہتے ہیں وہ گزر ہوتا ہے سبحانہ سے الحلقی والمربود سبحانہ سے الحزت والعزمت والحیبت والقدرت والزلجلال والاکرم اللہ کی شان اللہ کی عزمت اللہ کی بڑھائیم اللہ کی کیوری آئیت تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں وہ گریوں کو چھوڑا اس مسافر کی طرف چلے اور کہنے لگے کہ یار اور ایک مردم پڑو بڑا مزا ہے اس ابراہیم علیہ السلام کہ کیا کہتے ہیں سر خیر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج وہ قربانی جیسے ایک عمد ہمیں عطا فرما رہا ہے بیرل واقعہ آگے چلتا ہے بیرل کیا کہتے ہیں آپ نے کہا کہ ایک مردم پڑو بڑا مزا آئے وہ مسابق نے کہا کیا تو ہوگی تو آپ نے کہا جو فکریاں چل رہی نا آ دے دے دوں گا ہم تو اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی اپنے اللہ کی قبریہ ہی سنتے تو ہیں جیت میں سے پرانی اور بوسیدہ موٹے نکال جو بیشارہ حفظ اور پاکی بیان کرنے والے کو اے لئے اثر میں دینا مقصود نہیں ہوتا ہے اپنے ہاتھ کو اپنے شیخ کے ہاتھ سے بوسیدہ موٹوں سے بس کرنا مقصود ہوتا ہے اس لئے بار ہم نے کہا کہتے ہیں یعنی کہاں کیا اور ایک بڑی طرف پڑھو تو انہوں نے کہا کیا دو گئی تو کہنے میں آدھے مقریاں دے دوں گا وہ پانس سو مقریاں تھی یا ایک ہزار مقریاں کا دے وڑ تھا جو ابراہی ملیس سلام مقریاں کو کیا کہتے ہیں چرا رہے تھے آپ نے کہا آدھے مقریاں لے لو آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر پڑھو تو کہنے میں کہ سبحانہ دل ملک والملکوت سبحانہ دل عزت والعزمت اللہ کے حمد اللہ کی پاکی اللہ کی بڑائی بھیان کرنے لگے تو پھر جزتین قیفیت میں ابراہیم علیہ السلام آگئے کچھ لمحوں کے لئے ہوش آپ نے کھو دیا موجھ میں آیا تو پھر کہا کہ اور پڑھو بڑا مزا دالا تھے یاد میں تیرے سب خودادر گوئی لینا ملک کو یاد رہے تجھ پر سب خربار اٹھا دے دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا در بھون سے تیرے دل شادر ہے سب کو نظر سے دنیاں کے ہر چیز کو کرا دے دا بھیان کروان کروانا اپنے دل کو جو پہلے سے ہی آباد ہے اس کے اندر مزید اللہ کی معرفت اور محبت کے جلوے اپنے قلوب کے اندر پھر مزید ہرم مزید ہم ہیں کے مانوے اضافہ چاہتے ہیں ابراہیم اللہ کا خلیل کرتا ہے مان نہیں آپ کے رہبر چاہیے آپ کی محبت کے نظر چاہیے آپ کی طلب دے ابراہیم ہی ہے جا کہیں سب کچھ خورمان کرنا چاہتا ہے آپ آ جائیے اپنے رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے محبت کی ایک دگاہ ڈال دیجئے دوست وہ تو ایسا ہو جو اپنے دوست سے محبت میں سب کچھ رکھا دے جو دوست وہ دوست ہو جو کائنات خالق اور مالک رب پر نصاف ہو اپنے کیا کہتے ہیں اپنے خلیل کی کچھ شہدت اور پواہی دیتا ہو پر ان بکریاں ختم ہو گئی پھر جو مشوی آئے ہیں اور کہا کہ پھر پڑ دو مزا آدھا ہے اس نے کہا جو کچھ تھا سب کچھ لٹا دیا اب کیا دینے والے ہو آپ نے محبت کی ساتھ آکتے ہیں اس مصافر کی طرف دیکھا نبی محبت ہوا کرتا ہے میں محبت سے دیکھ کر کہا کہ آپ ان بکریاں کو چروانے کے لئے چروانے کی ضرورت ہے ایک مرتبہ پڑھو ساری زیدہ کی بکریاں چاہ دوں گا تب جبرایل نے پھر اپنی اثری حالت میں آیا اور کہا کہ خرمان جاؤں جس کی دوستی کی شہدت جس کی محبت کی شہدت خدا خود کہے اور جبرایل کو پھیجے تمہارا امجان لینے کے لئے جبرایل نے کہا باش و جبرایل نہیں خلیل ہوتا باش و عبراہیل ہوتا آئے وہ عبراہیل جس کو اللہ نے اپنا دوست بجائے گا دوست ہوئے یوں ہی آرام اور حق و زندگی نہیں دیا ہر مور پر ہر خدم پر ہر مشہ پر ایسے آزبایا ایسے ایسے ایتحانات سے کہا کہتے ہیں گزرد رہے آج اس کا تصافر ہماری سوچ ہمارے خواب ہمارے خیالات ابی عبراہیل علیہ السلام کے زندگی کچھ سکان بھی ہمارے زندگی میں آ جائے خطرہ ہے کہ ہی ہمارے اندر سے ایمان محسوس ہو جائے ایسے ایسے حالات سے ابی عبراہیل علیہ السلام گزرد رہے ایک موقع فرمیر علیہ رب نے کہا ماں کانا ابراہیمو یہودین کیوں بلانا سرانی کیوں بلانا کانا علیہ السلام افسوس یہ ہے کہ جس ابراہیم وہ اللہ نے مسلمان کہا تھا وہ ابراہیم ہی کیا کہتے ہیں اولاد میں سے اللہ نے امام الانبیاء کو بھیجا ایسا ایسا نبی جو تمام نبیوں کی امامت کرتا ہو اس نبیوں کی امام والی عمر جس کو تمام امتیوں کا امام بنایا توا کرے لیکن زندگی میں نبی کی زندگی ہمارے نہ آ جائے تو میں کیا ہونا تو نبی کی زندگی ہماری زندگی نبی کا ہر عمل ہمارے زندگی میں ہو نبی کا ہر عمل ہماری صبح اور شام ہو اسی کا نام سچ غلامی اور اسی کا نام عشق حسون ہے برل کہنے کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام لاکتہ ہیں ہر موڑ پر آزمائے گئے امتحان لیے تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ آپ ایک مسلمان ہیں کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام اور کیا کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام یہ دینوں کا یہ عمل ہے جس کو اللہ نے رکھ دی دنیا تک ہر ایمان والے مرء و خوادین کے لیے ہر نماز کے بعد پانچ دن نو زلحجہ کی فجر سے لے کر تیرا زلحجہ کی اثر تک پانچ دنوں تک انہیں کیا کہتے ہیں یہ تکبیر ہر نماز کے بعد کیا کہتے ہیں باعوازِ بلند پڑھنا ہے جب عیدگاہ کی طرف آپ کو اپنے خدم بڑھانا ہے تو عیدگاہ پہنچتے وصل بھی آپ کو یہی تکبیر بننا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بلند پڑھنا ہے درمیان جب واقعہ آپ کے سامنے آئے گا تو یہ تکبیر تشریخ کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کب پڑی تھی یہ کس موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے کیا کہتے ہیں بڑائی اور کبریائی پیان کی اور اللہ کی حمد اور پاکی اور بڑائی کو جبرائیل امین نے کیسے تاریخ کے ساتھ پیش کیا پھر مقالعہ میں نے جوابا اسمائل علیہ السلام اپنے زندگی پر خدا کی شان کو اس کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کیا یہ تینوں ہیں ابراہیم اور جبرائیل اور اسمائل یہ تینوں کے اس عمل وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کیلئی واجب قرار دیا ہے اسلام کو بغیر باپ پیدا کیا اللہ دارہ وہ ذات امتس ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خدرت سے کیا کہتے ہیں بجا دیا جب آگ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے جبرائیل نے امیر نے اس منظر کو دیکھا کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھوکنے کے لیے ایسے آگ اس نے تیار کیا تھا جس کے شور آسمان سے بات کر رہے تھے اس نے کہا کہ اب ابراہیم کو جلا دوں گا اب دیکھے رہے ہیں کون ہے جو میرے خدائی کے ساتھ تکر لینے کے لیے کسی اور خدا کو اس نے شامل کیا کیوں کیونکہ وہ اللہ سے تکر لینے والا نمرود تھا جو خدا کی خدائی قداؤ کرتا تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ جو خدا نہیں وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے جب کسی کو زندگی دیتا ہے کسی کو موت دیتا ہے تو بے خوف کم اخر بیٹھا ہے اللہ کی حمد سے خدرت سے آگ تیار گیا اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں دانے کے پوشش کر رہے تھا دیکھو مخرقات میں بھی اللہ نے کتنے ایسے مخرقات ہیں جن کو اللہ نے رحم و کرم ان کو عطا کیا ایک پریدہ اپنے چونچ میں تھوڑا زبانے خطرہ لے کے نکلتا ہے اور ساتھیوں اس کے چڑھیاں کہتے ہیں کہ کہاں جا رہے گی ہو تو بلے ابراہیم کو جو لگائی میں آگ ہے اس آگ کو جانے چل پڑی ہو تو کہا کہ پاگدہ بے خود ہے جس آگ کے شونے آسمان زباد کر رہے ہو تو خرید جائے بھی جل کے راک ہو جائے گی کیا تیرا خطرہ اس آگ کو بجا سکے گا آپ کو تو نہ بجا سکے لیکن میں بجانے والوں میں شامل ہو جاؤں اور مر جاؤں یہ شہادت میں مخدر بھی جائے گی اس نیت سے نیتے پڑوں کہ بجانے والوں میں شامل ہو جائے نام آ جائے اور ابراہیم کے محبت کے اس کے رب کی محبت کے خصف میں جل کے مر جاؤں تو بھی میری محبت ہے شما کے لئے بروانے محبت سے بھوکنے لگتے ہیں جب جل جاتے ہیں تو اپنے جلے کا احساس ہونے نہیں دیتے بغیر اسی آباس کے پروانے شما کی محبت میں جل کے راب ہو جاتے ہیں اے میرے محبوب وہ شما ہے ام میرے محبوب کے وہ پروانے ہیں جب محبت سے نبی کی اطاعت اور اطلاع ہماری زندگی ہے کی طرح راہوں میں پر کوئی مشکلات آ جاتے ہیں تو پھر سنتوں کو چھوڑ کر تم دور بھاگنے لگتے ہیں دیکھ تم سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا سے ادعوت ہو گئی اب تو آجا اب تو آجا کبھی نبی کو دل میں بٹھارو کبھی خدا دو اس دل میں بسا دو نبی جس دل پر ہوگا اس دل میں خدا بھی ضرور ہوگا جس دل میں خدا ہوگا اس دل میں نبی کا تصور ضرور ہوگا جب نبی کا تصور ہوگا تمہاری ہر عدا اللہ کا حکم اور نبی کی اطاعت و اطلاع اسی کا نام نبندگی ہے جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ڈالا جوڑا ہے تو جب رہیم علیہ اللہ سے کہاں 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 کہ جب رہیم علیہ کو بچا دو تو اللہ نے کہاں پر اس کی آف کیا جب جب رہیم علیہ السلام کو آگ مٹھار جائے اور پہنچ کے پر کہنے لگے ایرے آپ کو اس آگ سے بچا دو تو آپ نے کہاں تم خود آئے ہوگا کہ آپ کو اس کو نکھے جائے تو بلے بھیجاب تو نہیں ہے میں خود آیا ہوں بلے خود ہی آئے ہوگا تو بلے پوچھ کر آئے ہوگا تو جواب کیا ملا مرضی تمہاری ہوگا بلے تم بلے کو بچانے کا یہ ہوگا کہ خدا بھی نہیں دیکھنا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا بلے ہم دیکھا آیا بلے اگر اس کی مرضی ہے بچانا مجھے تمہارے مدد میں ضرورت نہیں اللہ میرے کے کافی ہے چلے لاؤں کے بانے سے ایک دنے میری دار اللہ میرے پر سلامتی کے ساتھ ایسی نہ ہو کہ جس سے تکلیف پہنچے اتنا کم نہ ہو تو تکلیف پہنچے ضرر اور نخصان سے پاکیزہ اس آگ وہ اللہ نے گلے گلزار بنایا چالیس دن تک اپنے خلیت کو اس آگ کے شوروں میں جو بظاہر دنگلہ کی نظر میں آگ کے شورے تھے لیکن ابراہیم کی نے وہ گلے گلزار بنا دئیے گئے تھے چالیس دن کے بعد پھر وہاں سے نکلا عرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ خور رہے ہیں جو رکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ لے کے آکتے ہیں آپ کو مزید امتحان میں ڈالا امتحان میں ڈالا جو بیٹے کے بعد ان کے بیٹے کا یہاں میں ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام خالفے دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو آپ زباہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو زباہ کر رہے ہیں صبح اٹھے تھے سمجھ میں نہیں آیا سو اونٹوں کو امرے لے کے آکتے ہیں زباہ دوسرے دن پھر خواب دیکھا تو پھر دوسرے دن پھر سو اونٹوں کو کیا کہتے ہیں آپ نے ڈبل کر دیا دو سو اونٹ کر دیا پھر اس کے بعد زباہ کیا تیسرے دن جب آپ خواب میں دیکھا کہ آپ نے کہا کہ میں نے کچھ اور ہی دکھا ہے سیدھا اپنے گھر پہنچے یہ بیٹا ہے جو اس ساتھ کے عمر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ملا رب حبلی بن السالحی ساٹھ ساتھ تک ابراہیم علیہ السلام ان اپنے اولاد کیلئے دعا مانگتے رہے یہ نہیں کہا کہ مجھے بیٹا دیجئے یہ نہیں کہا کہ مجھے بیٹی دیجئے بلکہ کہا رب حبلی من السالحین ہر نمی نے رب کے جناب میں ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ مجھے نیک اور صالح کو لہا دکا فرمائیے صالحیت لڑکے میں ہیں یہ خدا ہی بہتر جانبہ ہے اس لئے آپ شرق نہیں رکھنا مجھے نیک اور صالح بیٹا دیجئے اللہ نے صالحیت تمہاری بیٹی کے اندر لکھا ہو اور تم صالحیت اپنے بیٹے کے اندر ماننا چاہتے ہو وہ خدا سے کیا گھر یہ شرق تمت رکھو اس کے مرضی کے حوالے کرنا کہ کس کے اندر میرے لئے خیر لکھا ہے وہ آپ پہتر جانتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا ساٹھ سال تک رب حبلی من السالحین من اینپ اینپی بیٹی اور صالح ہوا نتا فرمائیے ساٹھ سال کے بعد جبری آتا ہے اور خوش قبری سناتا ہے ہے جب جرہمال امرہ کو بھلک اپ اس مقت ہوئی 25 کے ساتھ شادی ہوئی 25 سال میں اور ساٹھ سال سواں ہوگے تو کمر ہوئی 25 سال کے ساتھ 85 سال کے ہے جبری الکمین آ کر خوش قبری سناتا ہے اب تمہارے کھر میرے بیٹا اسمائی پیدا ہونے والا ہے بتاؤ اتنے سالوں کے بار جب بیٹا پیدا ہوا چند دن ہی گزرے ہیں چند دن ہی گزرے ہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اگر ان ماں اور بچے کو لے جا کر وہ صحیحہ پر لند و دم میدان ہے وہاں پر لے جا کر چھوڑ دینا پوسنا جی نے خلیل کی کو چھوڑنا بس اگر نے کہا چھوڑنا بس چھوڑنا بس چھوڑنا بس وہ ماسوں بچے کو گل میں بٹھایا اپنے بیوی کو پیچھے بٹھایا ہون پر سوار کیا جہاں پر حکم خداول دی تھا وہاں پر لے جا کر اپنے زدچہ کو اپنے بچہ کو جو چند دن ابھی ہوا پیدا ہو کر چند دن کے پیلے زدچہ ہے وہ معصوم سبح جاہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر لے جا کر چھوڑا اینے کسی نانی کے حوالے معاملوں کے حوالے نریال کے حوالے نریال کے حوالے رشتے اور ناتوں کے حوالے نہیں جنہوں کوئی چھوڑوں پہلے سے لگایا تھا بے درمت کا سایا تھا کہیں پینے کا انتظام تھا نہیں اتراب میں ہوترین تھی کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا نہیں نہیں دور دور تک دور میدان صرف ادھرہ نہیں سہرہی سہرہ کوئی سایا نہیں کوئی دلت نہیں کوئی پانی کبکوہ نہیں بس اللہ نے حکوم دیا گیا چھوڑ دو بس چھوڑ دیا بھو بھو بھی مشکیزہ تھا تھوڑے سے کھانے پینے کا تھوڑا سا کیا رہتے کچھ سمسو تھا چھوڑ دیا ابھی دینام دیا کے نہیں نکلتے چھوڑتا ہی محافظ چلنے لگے تو بیوی داؤں نے لگی میرے ابراہیم کیوں چھوڑ کے لادے رکھو اتنے برس تو تو نے رب سے امدار مانگی آج بیٹا ہو کس وجہ سے میرے سے غصہ ہوئی بچہ تو معصوم ہے آخر کون سے جو ہوئی تم سزا دے رہے ہو کس گناہ کی سزا مجھے دے رہے ہو مجھے بتاؤ تو سہیں کہ آخر مجھ سے چاہتا ہوئی ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے ہیں بس وہ آگے ہے بیوی پیچھے دورتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے چلتے چلتے باتیں کرتی ہے لیکن کوئی جواب نہ ملے کیونکہ اللہ ہم نے جواب دینے سے منع کیا تھا کیونکہ اس زمانے میں روزہ کاموش رہے کا روزہ ہوتا بات کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا اب یوں سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ روزہ کی حالت میں ہیں اور بیوی وہ اس حالت میں چھوڑ کر آنے کا حکم دیا کہ آپ کوئی سمجھانا نہیں کوئی نصیحات نہیں کچھ بولنا نہیں بیوی دون نے لگی آنگے شہر چلتا ہے دوٹے 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 بیوی کہے لگی آپ کو اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں یہ رب کا حکم ملا ہے جب رب کا حکم کہا تو سر ایک آگر کہا رب کے حکم سے چھوڑ آؤں تو دیکھو بیوی بھی جو ابراہیین کی شریف کی زندگی ہیں پرکلوں میں سوچی ہیں وہ پیلانسر وہ آگر وہ سمج اللہ نے بیوی کے اشارہ شہر کے اشارے کو وہ سمج عطا کر دیا کہنے لگی آپ اللہ کی حکم سے چھوڑ کے جارے ہیں آپ فیغر نہ کریے اللہ آپ کو محافظ ہے اللہ آپ کا نگہمان ہے اللہ آپ کا نگان ہے پڑا اس منزل پر آپ کو خیلیت سے پہنچائے اور اللہ نے جو مجھے نہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے مجھے اور میرے بچے کو اللہ بلعظہ نہیں کہے گا آئیوز جنگے بیٹھ رہی کن میں پانی پی بچے کو پیلائی جب تک تھا کھاتے رہے جب تک پانی رہا پیتے رہے دودھ آتا رہا بچے کو پیلاتے رہے یہاں تک کہ پانی میں ستم ہو گیا سینے کا دودھ بھی خشک ہو گیا اب بچہ سینے سے دودھ کا خطرہ نہیں پانی کا کوئی خطرہ نہیں مدرات کا کوئی پڑوچ نہیں کوئی اشارہ نہیں کسی کو دیکھ کر آواز دے دوں کسی پڑوچ کو گناوں اور بھائیو میری مدد کے لئے آئے لکھ لکھ میدان ہے دور ہی دور کوئی جنگل نہیں سہرہی سہرہ ہے میں چری جنگل کوئی پرین ہے نقوم لے والا ہے وہاں پر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر کوئی مدد کے لئے پہنچے بس وہ سفا کی پہاڑی کے درمیان سفا اور ملوہ کی درمیان بیٹا لیٹا ہے ادھر سفا پر پہنستی ہے چلو دیکھ لیں دور سے کوئی خافلہ گزرے اپنے سر کا ٹپٹا اٹھایا اور انہیں اشارہ کرنے لگا کوئی اشارہ دیکھے اور ہماری طرف آ جائے اور ان کے جنگلے سے ہماری کوئی مدد ہو جائے لیکن ادھر تیسی سفا پر کھڑی تو بچے کے دل ملانے اور بچے کے رونے کی آواز ماں کے کیا کہتے ہیں مجھو جو ایک عجیب سی قیفت ملانیا سفا سے نیچلے پھر نیچے آئی بیٹے کو دیکھیں کسانس چل رہی ہیں ابھی زندہ ہے چلو مروان پر چلتی ہو دیکھتے ہوں اس پہاڑی سے کوئی خافلہ گزرتا ہو نظر آ جائے جن کو اشارہوں سے ان کی مدد کے ذریعے سے میرا اور بچے کا کوئی انتظام ہو جائے جب مروان پر کھڑی ہے وہاں پر بھی دور دور تک کوئی نظر نہیں پھر اولاد کا درد اور اولاد کا رونا اور اولاد کا بلکھنا پھر اولاد پھر اولاد پھر 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 نیچلاتی ہے پھر آکر دیکھتی ہے کہ بچہ ابھی ملان نہیں زندہ ہے پھر ادھر صفا سے مروان کی طرف مروان سے صفا کی طرف ساتھ شکرے لگاتی ہے ادھرے میں کیا دیکھتی ہے کہ کوئی فریشتہ وہاں پھڑا ہے جہاں پر اسمائیل کی اولیا کسر ہے پانی کے چشمہ کھولا فریشتہ آواز دے کہا آجرہ دیرے بیٹر کے پیروں سے پانی اوپر لگا ہے اشارہ کیا وہاں سے چل پڑا خریب آئی خود بھی بچے کو بھی پھٹائی مشکیزے میں پانی کیا کہتا گھر لی اس کے بار پانی کو روگ لے کی کوشش کرتے لگی کہیں اب اتنی سرما رہا ہے میرے زندگی کا اگر یہ بھی چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا پانی کو اطراف سے کیا کر کٹا بنانے رگی جب پانی روگ اور ٹھمنے نام نہ لیا تو کہنے لگی زم 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 رک جا رک جا اللہ کے نبی سے نظام سے فرمایا امجان آجا علیہ السلام و السلام اگر اگر زم زم نہ کہتے تو پانی مشروع سے لے مغرب شمال سے لے جنوب پھین جاتا پانی نے وہاں پتھین بسنیا بند رکھتی ہیں پرال وہ نبی لے آئے اور آکر کہنے لگے کہا یہ پانی آپ کے پاس ہے ہم لوگ اتر آپ نے گھر بنا کے رہنا چاہتے ہیں آپ نے کہا گھر بنا کے رہو لیکن پانی پر میری حکومت چلے گا میری مرز میرے مکہ جہاں پر موجود ہے وہاں پر بیوی حجر اسماعیل علیہ السلام ہے وہاں پر جھوٹ اور گھر بھار وہاں پر بس گیا ہے چھے سال کے وقت میں بیٹھے رہے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا خیال آیا کہ میرے بیٹے کا کیا حل ہے کہ میرے بیوی کا حل کیا ہے بس اتنا خیال کا آنا تھا آسنا سے آواز آئیں یہ بہن آئیں کہا کر رہے ہیں تو سونچ رہے چاہے نہیں کجھ بھی نہیں سونچ رہے دل میں اسماعیل کی محبت ہے میری محبت ہے سونچ رہے دے لیکن خدا کی محبت کی مخابل میں اللہ کی محبت تو پر آنی نہیں اللہ اکبر دیکھے تو نکلے فلسطین سے سیز آمد کے جب پہنچے وہاں پر اپنے بیٹے کو لینے کے لیے اب بتاؤ چھے سال کے عمر میں پہلی برطبہ بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا ہے اچھل چھے خود تہوے اپنے باپ کو خریب آگیا چمٹ گیا محبت سے بیٹے گیا باپ نے ادھر بوس لیا ادھر بوس لیا خریب لیا سیدھے سے لگا لیکن اب اس محبت کا امتحاد ہے اب خدا ہوتی ہے اس ملانی میدان میں اس کے قیلے پر مجھے چھوڑی چلانے اپنے بیوی سے کہا کہ مجھے جنگل لے جانا ہے کسی موشی کے مارے وچھ گدگرے گدگرے لگ کہنے لگا کہ ابو جی کسا جا رہا ہوں شیطان کو بڑا دکھ ہوا اس نے کہا کہ اگر ابراہیم سبت ہم میں کامیاب ہو گیا تو مزید خدا کا قرب حاصل کر لے گا خربانی کا اصل مقصد خب خدا ورندی کو حاصل کرنا ہے خربانی اللہ کے خریب کرتی ہے تقرب الہی کا خربانی سبا اور ذریعہ بنتی ہے خربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دیکھ لو کدھر ایک خرائصے ہے ایک زیل حجان ایک زیل حجان سے ایک دل زیل حجان تک کوئی خورمانی کی تیار چکتے دست دن ہے وہ سب سے مقدس دن ہے اللہ کے نزدیک اس سے مخط عمل کوئی اللہ کے نزدیک نہیں ہے کہ قربانی ایسا عمل ہے جو شرار السوخی حضر اگر ابراہیم میں عمل کرے گا میرا کام ختم ساری محنت بے آپ تو اللہ کو مزید مخرب اور مزید جگت دو پر آئے گا اگر اس عمل سے روک تو رحمت خدا ون کے صدور دوستی کے تھوڑی سی دارے اور دوستی کے تھوڑی سی دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں لیکن ابراہیم کو روکنے سے بہتر یہ ہے عورت کمزور ہوتی ہے معصوم ہوتی ہے ناسمج ہوتی ہے اولاد کے معاملے میں باپ کی مقابلے وہ اس کا دن بڑا کمزور ہوتا ہے چلو بی بی حاجرہ کے کھر جا کر میں پورا بتا دیں گے اگر حاجرہ بی اور بی کے بچے کہا کام لی اب 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 براہیم تو بلکل وہ عمل کری نہیں پائے گا بس دروازے کو پہنچا دست دیا بہترین پکڑی پہن گیا خوبصور لباز چہرے کو بہترین خوبصور جیسے سنایا لباس اخیز آئیز اخیز میں حزان اور رہزر بی رہزر اخیزر کے آیال تو بی آجرہ ایمان کو ڈکمکاتا ہوا ان کو خدا دیکھ قریب مجھلے اس روگ نے اصلاف اور کہا جب حاجرہ نے دروہ کھولا تو کہنے لگا کہا 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 ابراہیم تو جنگل گئے ہیں کیوں گئے ہیں تو وہ لکڑیاں لانے کے لئے گئے ہیں وہ ان کو زباہ کرنے گئے ہیں ایسے کسی زباہ کرتے ہیں کیوں زباہ کریں گئے ہیں وہ ہاتھ پر چھوئی ہیں وہ رسی سے ہاتھ پر دیں گے پر چھوئے چلائیں گے جو ملا ہے اللہ کے نعمت میں ہم اس سے چاہتے ہیں نعمت سے مہدوم ہونے جاہے ہیں ملتا اس کی خواب پر سیدھا لے میں ان کا دیمار خراب کر دیا ہے تاہدیس جہنر والات اس نے نماز ہم کسی خواب لوگوں نے حبیق سمجھ اس کا عمر کرنے پر چاہتے ہیں حاجر دیم نہ کرو جاؤ آپ میں کچھو کوئی ابراہیم کے ہاتھوں سے بجالو خودانی خور اس حصے رہن دل کا سگو اور ذیل تغییر کا سہارا بنا کر دل جیسے ریوت سے آمازا لتا ہے شیخان کچھ جا گیا ہے ابراہیم میں دن آم قراب مل آئے لتا ہے کوئی کسی 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 اللہ میں روئیوں سمجھنے ہیں روئی سمجھنے ہیں تو اس کے روئے نہیں کی وجہ کچھ اور میں اسی لئے روئی ہوں لیکن یہ براہین ہوتا ہے اللہ کو کمی تو اس محبت خدا ہو نہیں ہے اس محبت نے نہیں کچھ نہیں کیا اس کے روئی ہوں اس نے ہاتھ مرا مانا سنے کلا دیکھا کہ یہ محسوم بچہ پیچھے بھوکت تک ہے خودلے تکتے جا رہا ہے اس کو سپڑکا دی جا دی جاؤ ابو جی میں یہ آتا ملکہ تکھے بھاوہ کی سو پکڑتے کرتے بیٹ سے جانے لگے پکڑا بیٹے کو کہا کہ بیٹے کہا جا رہے ہیں ابو جی کی ساتھ جا رہا ہوں کدھر جا رہے ہیں لکڑے گانے دو پڑھوڑا سوار متفلی کر جا رہا بلے نہیں ان کے ہاتھ میں چھوڑی ہے بچے نے کہا ہوں کٹنے کے لیے رکھے ہیں بلے رسی سے بھاننے کے لیے لکھ لیا ہیں بلے نہیں بلے رسی سے بھاننے کے لیے بلے نہیں بلے نہیں ابو جی کیا کہتے ہیں اللہ کا حکم ملا گھدے بیٹے نے کہا جو ماں نے کہا تھا کہنے لگے کہ شیطان مردود یہاں سنسا جا آجرہ نے کم کریا مہاں وہاں سنسا ہوگا مہاں آیا تو کم شیطان یہاں بھٹایا بیٹے نے بھی کم کریا مارا اور کہا بیٹے نے سو جانے اسمائی کی ہے خوب میں خداوندی کے ساتھ میں خوربان ہو جاؤ 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 میں نے شیطان کو بھگایا اور مسلم اقسام آخری محلت ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا بڑا شیطان چھوڑا ہے شیطان بڑا شیطان میرا لہے در سیدھر لہے در سیدھر آیا میرا خیل رہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہیں بلے کہ ابراہیم کہاں جا رہا ہے بلے اللہ کے نام پہ زبا کرنے جا رہا ہوں بلے کیوں بلے رات میں اللہ کا حکم ملا بلے کیسے میں صاحب میں دیکھ رہا ہوں بلے اللہ کے نام پہ زبا کر رہا ہوں تو پہاڑ رہا ہے کہ کوئی شیطان بیٹا بھی سابیس دیفری میں نہیں ہوتا کوئی شیطان بیٹا تو نہیں آیا آفنے رہا توفل شیطان نکل یہاں سے باندھو ہی اور سے مہارے بھگا دیئے مینہ کے بیدان میں پہنچے اور پہنچے آپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے اے میرے لگت جگر جس ماں نے میرے بیٹے کو آبوش میں رکھا ہے اب اس تربیت کے امتحان لینا ہے کہ ماں نے میرے بیٹے کے تربیت کیسی کی ہے باکشان تر سے محروف ماں کے پانچے اور آبوش پر اکھنے والا بچہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی پر زبا کرنے سے پہلے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے لگت جگر میں خواب سے دیکھ رہا ہوں کہ میں اللہ کے نام پر تجھے زبا کر رہا ہوں تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان جو آپ نے خواب دیکھا یہ نہیں کہا فران کہتا ہے انشاءاللہ ہوں میرے انشاءاللہ ہوں میرے سابرین اے میرے پیارے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کرو گزریے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سابرین میں سے پاہیں گے تو باپ نے کہا میں خواب میں دیکھائیں زبا کر رہا ہوں اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ اب جان جو حکم ملا ہے کرو گزریے تو کیا مطلب ہے ادھر ماں خواب کہہ رہا ہے اور بیٹا حکم کہہ رہا ہے تو چھے سال کی عمر تک ماں نے اپنے آنچل اور آغوش میں رکھ کر اپنے بیٹی کی اتنی تربیت کر لی تھی کہ بیٹا نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے بیٹا نبی کا حکمہ کسی بھی لہتا ہے بیٹا نبی کا حکم ہے اور یہ بیٹا ہو رہا ہے تانبیہ بھی اپنے ماباپ کی فرما بڑھتا ہی ہے اتاعت مزارت جدت سنسرک میں انسریز میں پڑی بھیگیوں تو ٹکتہ لیتے ہیں نہ انہیں ماں باپ کا ایک 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 حقوق معلوم ہے نہ انہیں اپنے رشتے ناتوں کے حقوق معلوم ہے شانید ہو جاتی ہے ازماجی زندگی نے حقوق سے بھی وجہ ہے اور انپڑھ ہوا کرتے ہیں انہیں اپنی ازماجی زندگی کے حقوق کا بھی علمہ ہی ہوتا ہے دونوں کو بھی ایک دوسری کے حقوق سے نواقعیت کی وجہ سے طلاب اور خونہ کی نبت نومت پہنچاتی ہے لیکن ماں باپ نے پڑھایا لیخایا خابر تو بنایا ہے اپنی اولاد کے بارے میں خون کے آنسون ہوتے ہوئے کہتے ہیں افسوس یہ ہے کہ اتنا بڑھایا اتنا لکھایا اتنا قابل بنایا اتنا ٹیگر یادلائیا لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان شرط میں دنگر اور مندہ بیدہ اور دھار کھانے خون کے آنسون بہنے والا بن گی رہا ہے میں اب آپ سے کہتا ہوں اپنی ہی تباہی کا کس قصر لکھیں تو ہمارے خسام میں جو چہتے ہیں سبید ہوئے بارے ہیں اولاد سے جس چیز کی تو امید رکھتے ہو وہ اندر سری سے لیکن بڑی بگریوں تک وہ تنبیت نہیں کی جاتی اور آپ نے بھی اس کو امید اپنے اولاد سے آدھے ہیں تو یہ کدرہ علم ہے اولاد کو اپنے اولاد کا دس اصاب سکھایا ہے تو بنا چلتا ہے جو چیز ہم نے ان سے امید رہا لی ہے وہ امیدوں کا صرف ہم نے امید دیا ہے یہ ہے جو صرف دیا ہو اور ٹیگریاں حاصل کر لیا جو پڑھایا ہے اندر ہے جنا وہاں جا کر نوکنی کی ڈالا اور ریالی درمتوں کا آیا ہے لیکن ماں باپ کیلئے نہ اتاعت رزار بن سکا نہ ماں باپ کا فرما پردار بن سکا انہاں بھی باپ سے بقاوت باپ سے بے فرمای باپ سے اختاری اور باپ کی بے وفائی کا سبخ نہیں سکایا اپنے باپ کی محبت کے ایک ایک خور پھلایا صرف ادنائی نہیں کہا کہ تمہارا باپ نبی ہے تمہارا باپ مسئول ہے تمہارا باپ نالا خلیر ہے دیکھو ضرورہ سکھ یہاں بیوی کے درمیان بھوڑی سے دوری ہو جاتی ہے وہ ماں اپنے آجا میں رکھ کر وہ بچوں کو پاس پس کر باپ کا باپی باپ کا باپی باپ کا بدہ باپ کا نالا باپ سے لڑنے والا چھوڑنے والا پیدا کرتی ہے کتنے ایسے مرد ہیں جو ملک وطن اپنے بیوی بچوں کو عیش و عیش و عیش آناتے ہیں نہ بیوی کے نزدیک اس کی کوئی بینو ہے نہ بچوں کے نزدیک ان کی کوئی حصت ہے وہ بچوں کے عمر کے زیادتی بچوں کی جوانجو کو لے کر وہ اپنی بڑھا باپ اپنے بچوں کی جوانجو میں گزارنا چاہتے ہیں میرے ہاتھوں کو اور پیروں کو باپ بلے کیوں 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 بلے جب آپ زباہ کرے وہ تکلیف سے کہیں گے پیر آپ کو نہ لگ جائے ایک تو آپ آپ ہیں اور دوسرے کہ نبی ہے کہیں آپ سے بھی عدوی نہ ہو جائے دیکھو باپ کیوں یہ فرمان ہوتے ہو سے کچھ عدو کو منحوظ رکھتے ہوئے وہ چھ سار سا ماسوں کی بچہ جو ماں کے آغاز سے میرا کی مہدانے میں جاتا ہے بتاؤ ماں کی منتا نے اپنے آنچوں میں رکھ کر کیسے ترویج کیا کہ ابو جی اے تو آپ آپ ہو کہیں یہ تکلیف میں پیر نہ لگ جائیں کہیں یہ درد کی وجہ سے کہیں نبی کی شان سے کہیں مستاخیہ ہو جائے بجا بجا اور ایک کام یہ کرنا ہے میرے چہرے کو پٹی سے باندھ دینا اور خود بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا کہیں آپ چھوئی جلائے تکلیف سے میرا پہرہ بدل جائے تو میرے بھولے چہرے کو دیکھئے تو خدا بلدی میں کہیں چھوئی جلنے میں دیر نہ ہو جائے ایک تو میرے چہرے باندھ دے دوسرے آم اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دے اور تیسری گزارش یہ ہے جب اخون آلود کپڑے زباہ کرنے کے بعد ہو میرے جسم سے نکال دے اور نکال کر میرے ماں کے حوالے کرے جب بھی میری ماں ان کپڑوں کو دیکھیں گی تو کہے گی کہ میرا بیٹا مرا نہیں اللہ کیلئے اپنے جان کو باندھ گیا ہوا ہے پس اتنا کہا خود بخود جا کر لیٹ گیا باپ نے ہاتھوں کو پیڑوں کو باندھ دیا پھر اس کے بعد کہ آپ کے پرêm گلے پہ چھوڑی جگتا ہے ائدھر بھیگ پر ایک پہ ہوتا ہے گردن پر ایک پہ ہوتا ہے ائدھر آسوان کے طато دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا تو نے ایک ہی دیا تھا اگر تو سو بھی لیتا تو میں تیرے لیے قربان کر دیتا بس ائدھر کہا ائدھر کہا ائدھر چھوہی چلایا ایک مرتبہ چلایا دوسری مرتبہ چلایا تیسری مرتبہ چلایا چھوئی چلنے کا نام نہیں لیتی ہے ادھر حکم ہوتا ہے کہ چھوئی چلا ادھر چھوئی کو حکم ہوتا ہے خبردار میرے اسمائل کے خراش نہ لگے ورنہ تو یہ دہتی ہی امکار ہوگا جس کو بیجان سمستے ہو وہ بھی اللہ کی حکم کے تابع ہے اے تمہارے اندر جان ہے تمام مخلوقات کے تمہیں سردار بنایا ہے اولاکہ حکم کے سامنے تم سر جھکارے والا مرکو نہیں کرنا چاہتے ہو بینت ادھر چھوئی چلاتے ہیں حکم ملتا ہے خبردار ادھر کہتا ہے چلا ادھر کہتا ہے نہ چل کیا ہوگا خبردار نہ چل بینت چھوئی لیتا ہے ادھر میں جیویرائی کو دمبہ دے کر بھگاتا ہے کہتا ہے کہ جا جا جلدی لے گا ادھر اس نے اسمائل کو ہٹایا دمبے کو رکھ دیا احساس و محسوس ہونے نہیں دیا بس چھوئی چلایا ادھر سے چلنا تھا آسمان سے آواز آئی بس بس ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم محبت کرنے والے چہنچ پانوں ہم ایسے ہی انتیان لیا کرتے ہیں ایسے آسمائی کی دھرم دیکھا کہا کہ خودارہ ایک ہی تو دیا تھا وہ بھی مانگا ہے وہ بھی میں نے دے کے دے دیا پیرے نم نے کہا پٹی تو اٹھا کے دیکھے میں نے کیا کیا ہے ادھر آنکھوں سے دیسی پٹی نکالا نیچے دیکھا تو بچہ کھڑا تھا تو بچہ کھڑا تھا بسابت محبت قناوت کی جوش میں آئی اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر جبراہیم تو خاناتہ کہنے نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بیدے اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ نے دیرے کے اس مکالبہ کو پسند کر دیا پر انہیں کو عمل کو خوبل کر کے کہا جبراہیم نے کہا تھا جبراہیم نے جواب دیا جبراہیم نے جواب اسمائیل نے دیا رہی تھی دنیا پر خیامت کے لئے اس کو واضحا را دیا ایام نائے میں پاک جودین ہیں ان دنوں میں ہر مرد اور خبطون کو اہرے عورتیں آہستہ آواز سے مرد کیا کہتے ہیں زوردار آواز سے یہ الفاظ کو کہیں چلے جبراہیم نے جو بیدے کو زوا کرنے کے بعد جو کہا تھا ہم بھی یہ مستحاب نہیں ابھی تو سوزت سنوے ہوگے لیکن پرکس کرنے کے لئے ہم کہتے ہیں اللہ ڈاللہ 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 ڈ اللہ اکبر واللہ الہم جانا جب کیا کر رہے گا یعنی اتنے جلے ہوئے ہیں بچے اسرائیل کا قرم جیسا ہے وہ اپنے اسرائیل آئے رہتے ہیں اور بعض بردامہ عورتیں بھی بیچانے جائے ہیں بیٹھی جو بھی شریف ہے لیکن اکثر عورتیں بھی اسرائیل کا قرار پول ادا کرتے ہیں اور مازہ پر ڈھمبریں کے دور آئے تاخصہ طوال کیا کہ مرد کو بھی کامزوں پر رکھ دیتے ہیں کیونکہ زب سے حسن محالا ہونا جب سے مازگزیں خدمت قلق میں بیٹھا ہونا ہے زب سے مردوں کی کہانیاں سنا ہو لیکن عورتیں کی آئیتیں کم سناتی ہیں کوئی اور درد لے کر آتے ہیں تقریباً مرد اپنے بیویوں کے لگے وزخم ہی آکر بتاتے رہتے ہیں غیر بیویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں جب سے حافظ صاحب کا موقت اور صحبت حافظ صاحب سے نظمت سے جب جڑ گئے ماشاء اللہ وہی مرد کہتے ہیں کہ حافظ صاحب اب جنت کی غور کی کوئی تمنہ نہیں جو غور مجھے چاہیے تھا آپ کی صحبت پر بیٹھنے والی اب مجھے جنت کی غور لگ رہے ہیں وہ آداد و اطوال و اقلاق و گلتا وہ محمد و بیان کے ایسے پیدا بنی ہوئی ہے مجھے ایسا نکھتا ہے کہ جنت کی غور شاید نیسی ہوگی میں نے کہا کہ مجھے غور نہیں چاہیے صحبت مجھے غور نہیں چاہیے صحبت مجھے خورمان صحبت مجھے خورمان یہ سارے غورے مجھے دنیا تشبت مجھے خورمان لیکن آپ کی صحبت مجھے آپ کی صحبت مجھے آپ کی تربیر مجھے بلد ساری خواتین جو میرے لئے لئے ایک روحانی بھی ہو جائے تو جن میں فنا چاہیے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اے خدا مجھ کو تیری نظر چاہیے اے خدا مجھ کو تیری جس دن سے یہ شیر ہمارے مجیب صاحب نے سن گیا اب اس دن سے انہیں قیفیت بدلی بے ساتھنا اسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں خود بھی کہتے ہیں سارا مجمع کہتا ہے اے خدا مجھ کو تیری رضا چاہیے اے خدا مجھ کو تیری رضا چاہیے جس عمل پہ تو خوش ہو صدا چاہیے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دامن میرے ہاتھ آ گیا ہے میرے مصطفیٰ کا دامن مجھے مجھے سی مزرن کی بہت اپنے سنت لے کے مجھے سی مزرن کی چاہاں مجھے سی مزرن کی چاہاں مجھے سی مزرن کی بہت اپنے سنت لے کے مجھے سی مزرن میرے ہاتھ سے نا چھوٹا میرے ہاتھ سے نا چھوٹا میرے مصطفیٰ کا دامن میرے ہاتھ سے نا چھوٹا مجھے حق ملی ہے کسی سے میری زندگی کو عصبت جتنے لوگ ان نسبتوں کے ساتھ جڑے ہیں ہر کوئی ہر ایک کے نظر میں عصبت ثقاف موسیقی 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 قواہی دیتا ہوں میں کے سباہ اللہ تعالیٰ کے سباہ اللہ تعالیٰ کے کوئی عبادت کی جانے کے کوئی عبادت کی جانے کے خوابی اللہ وہ اکینا ہے کوئی اس کا شدید نہیں اور قواہی دیتا ہوں کے ہمارے سباہ اور ہمارے آقا جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول امان لایا بی اللہ تعالیٰ جیسا کہ وہ ہے اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اور اپنی شفاعت میں اور اپنے افعال میں اور اپنے افعال میں موقع آخر کوئی اس کا کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں اور امان لایا بی اور امان لایا بی حضرت محمد حضرت محمد مصطفی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں جو گجھن ہونے فرمایا جو گجھن ہونے فرمایا سب حق ہے اور ایمان لایا میں اور ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے سب حقوں پر اور اس کے سب حقوں پر اور اس کے سب حقوں پر اور قیامت کے دن پر اور قیامت کے دن پر اور تھی سری جاکے نشے والی چیزیں جتنی بھی ہیں گھڑ کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے گھڑ کا کھانا بھی اس ٹائم میں موت کی نیند سونا ہے خودکشی ہے ایک در نہیں مرتا ہے آہستہ آہستہ کیانسل دست بیوائی کا سب اور ذریعہ بھلتا ہے کیانسل ہو جانا کیانسل ہو جانا کیانسل کا ہو جانا یہ موت کا صادقی دکھ ہے اب توبہ کے ساتھ مارے تو جنرل کا ٹکٹ ہے اگر توبہ کے بغیر مارے تو دہتی میں ممکاروں کا ادھر ہے لیکن توبہ تو اسے پہلے توبہ ہوگی جب روح پروازنا ہوگی مرنے سے پہلے توبہ کرے گی تو توبہ ہوگی کیانسل آنے سے پہلے توبہ کرے گا تو کیانسل آنے سے بچ جائے گا اب توبہ سے یہ بات آور کیانسل آئے گا تو کیانسل ہو اس کی لئے ایتحان بنے گا توبہ کے وغیر کیانسل آئے گا تو بیمائی اور اس کی خلاقہ تباہی اور مربانی کا کہیں باعث اور سبب اور ذریعہ نہ بن جائے آپ سب جامل مصطفیٰ مرین کی مزگتن کے ساتھ خاجہ کی کشتی میں سوار بیٹھ اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے اللہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ بناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیشہ کنہگار ہے خطاکار ہے سیاکار ہے ربی کریم جیسے تیسے ہیں اللہ آپ کے مندے ہیں آپ کے منہبور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اللہ ہماری لغزشوں کو تعمیوں کو تمام صغیرہ و کبیرہ بناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہمارے اوپر نظر نہیں اپنے رحمت وارے مدی پر نظر ڈھان دیجئے اللہ ہمارا سرابہ بناہوں میں دوبا ہوا ہے اللہ شجور میں کوئی حصہ نہیں جہاں پر بناہوں کے تعم لگے ہیں اللہ پھر بھی آپ کے نبی کے ہم گناہگار امتی ہیں اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جس کے چہرے کو آپ نے وزہا کہا جس کی ظلفوں کو آپ نے ورنیل کہا جس کی رحمت کو آپ نے کیا کہتے ہیں رحمت سے محبت سے بھر دیا آپ نے کہا کہ مرے نبی آپ کی پاس بڑے بڑے مجرم گناہگار آکے ایک دب توبہ کرتے ہیں آپ نے معاف کرتے ہیں آپ نے کہا کہ مرے حبیب اپنے امت کو خوشقبری سنا دینا کہ آپ کا رب بھی بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ آج وہ حبیب کے سرمے میں ہم سب کے سب گناہگار ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے گناہوں سے تحبہ کرتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے ہماری جتاہوں کو معاف فرمائیے ہماری نبزشوں کو معاف فرمائیے ہمارے تمام سبیرہ اور قیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے اے اللہ دین کے اجالے ویرات کے ازہرے میں اپنے گناہ کی ہے اے اللہ جن کی گناہ زمین سے آسمان کی بلندی تک ہو آپ نے کہا ایک مرتبہ توبہ کرتے ہیں ہم معاف کر دوں گا اللہ ہمیں سب اس سارے بناہوں کا موجھ لیا ہوئے نبی کا واسطہ دیہ آپ کی عدالت میں بیٹھے ہیں آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ سے آپ کی طلب میں بیٹھے ہیں آپ سے آپ کا قرب حجانہ اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائیے اے اللہ آنے والے جو دن عید کے ہیں جس میں قربانی آب نیائیں ہمارے اوپر واجب کی ہے اے اللہ اُم قربانیوں کے جو ٹوٹی پھوٹے ہیں اے اللہ اپنے باردامے اے اللہ قبول اور مقبول فرمائیے ہمیں اپنے رضا عطا فرمائیے ہمیں اپنے خشروتی عطا فرمائیے اے اللہ ہم سب کو اپنے رحمت کے چادر میں لپیٹ لیجئے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے ہم سب کے تمام صغیرہ اور قبیرہ بناہوں کو معاف فرمائیے ہمارے دل کے انہیرے کو روشنی میں بدل دیجئے دل کی ویرانی کو آوا دیجئے دل کو معرفت کا گھر بنا دیجئے محبت کا گھر بنا دیجئے اپنے ہنوار و برقات کی تجلعیاں سے ہمارے قلوب کو اللہ پر مور کر دیجئے ہمارے قلوب میں اپنے معرفت بٹھا دیجئے تیرے سوا محبود حقوقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقوقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقوقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا تیرے سب کو بولا تو کوئی نہ مجھ کو یاد رہ رہے تجھ پر سب گھر بار مٹا دو خان کے دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دو ہم سے درے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنے کرا دو سب کو نظر سے اپنے کرا دو اپنے کرا دو سے فقط فریاد رہے جب تک تنم رہے پہنوں میں جب تک تنم چاند رہے لب پی ترا ہی نام رہے اور دل پی ترا ہی دھیان رہے جذب میں پر رہا ہوش رہے اور اب تو میری حیران رہے جزمن پر رہا ہوش رہے اور میری حیران رہے لیکن تجھ سے غافل دل نہ میرا ایک آن رہے اللہ ہم تمام قرآن و حدیث کے روشنے میں زندگی بزارتے کی توفیق عطا فرمائیے سلالت حکم راہی بدعاد و خرافات اور زمانے میں بڑھتے ہوئے شروع و فیدنس اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائیے الدسم کے فتحوں سے حفاظت فرمائیے الدسم کی شرارتوں سے حفاظت فرمائیے بدنگاہی بدنظری سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائیے اللہ یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ ان تمام کے حاضرین کو قبول فرمائیے اللہ انہیں جو بیمار ہونے صحت قاملہ آجیلہ نصیب فرمائیے جو پریشان شاند ہیں ہم کی پریشانی مقدور فرمائیے جو مسئبت زدہ ہیں اور تم مسئبتوں مقدور فرمائیے جو پہ روزگار ہونے روزگاری عطا فرمائیے جو قرضوں سے مقروض ہیں نہ ہونے قرضوں سے مقروض ہیں عطا فرمائیے اللہ انہیں جو قرآن لا الہ حفظ اللہ لا الہ حفظ اللہ لا الہ حفظ اللہ دن پہ کلمے کی سرب لگا لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ خاندہ کرو خاندہ کرو پہ کھرکو گھرتے بھلیک کرنہ کھر روزگار یا بہ ایک ایک دادو دادو بایا دادو دادو بھر ہٹو ما دام بھائی لیتا جائیے سائیڈ میں ہوتا جائیے اے لائن